سیپٹر سکرج اور انکرنیشن سالویشن اساں کوڑا اور تجسم نچاہت میکم کیجئے ہولی سپیٹ کو کرائیس کا شکر کرتے ہوئے تو سیپٹر کے حوالہ سے سکرج کے حوالہ سے یہ چیزیں آپ فرس ٹائم سنیں گے اور کس میں اس کے اہم موقع کے اوپر انکرنیشن کے حوالہ سے سالویشن کے حوالہ سے توجہ کے ساتھ لوکا کی انجیل پہلا باب سیمٹی نائن ورس تاکہ ان کو جو اندیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بکشی اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے لوکا کی انجیل دوسرا باب پچیسویں آیت سے پتیسویں آیت تک اور دیکھو یہ رشیل میں شماؤ نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راست باظر خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا اور رول قدس اس پر تھا اور اس کو رول قدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک کہ تُو خدا مند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا وہ روح کی ہدای سے حیکل میں آیا اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسو کو اندر لائے تاکہ اس کے لئے شریعت کے دستور پر عمل کرے تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک اب تُو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تُو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے اور ایک ریفرنس جس سایت دسویں باب چھبیسویں ستائیسویں کیونکہ رب الفوج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو عریب کی چٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا اس کا عصا سمندر پر ہوگا ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوج تیرے کندے پر سے اور اس کا جوہ تیری گدم پر سے اٹھا لیا جائے گا آگے پڑیے اور وہ جوہ مصرہ کے سبب سے توڑا جائے گا ایمین پوری دنیا اس وقت جشن کے اندر ہے تو میں اس کے اوپر تھنک آ رہا تھا کہ پوری دنیا میں جشن ہے آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں چینل دنیا کے اٹھا کے دیکھیں تو اتنی انڈرسٹینک دنیا کو ہے اور سپیشلی بلیورز کو کہ مسائع آیا ہے ایمین خدا کا بیٹا جو عزر سے خدا سے طولت ہے یہ دنیا کے اندر آیا ہے اور جب شماؤن کے حوالہ سے وہ راسبار شخص اسرائیل کی تسلیق کا منتظر روح قدس سے اس کو اگاہی اگاہی کا مطلب ہے جعنی پروفیسی حالانکہ ابھی جان بیپٹیس سے پھر پروفیسی کا پھر آگاز نیو ٹیسمن میں ہوتا ہے پر یہ اس ڈارک پیریڈ کے اندر تو جن کے اوپر روح قدس نے اگاہی دی یہ بہت بڑے روحانی لوگ تھے کیونکہ نبی نہیں آ رہا تو مگر ان کے اوپر نبوتیں آ رہی ہیں دنیا کا لٹریچر آپ پھریں اس کو ڈارک پیریڈ کہتے ہیں کوئی پروفیسی نہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ بڑی بڑی پروفیسی یہاں پر ہمیں مل رہی ہے حالانکہ جان بیپٹیس سے سٹارٹ ہوتا ہے نیو ٹیسمنٹ کے اندر مگر یہ چھوٹے نبی جو فیلشپ خدا کے ساتھ رکھتے تھے کوئی اسرائیل کے اندر ان کی پہچان نہیں پر بڑی بڑی قدس کے ساتھ وہ رفا کر سکتے تھے ایمین انہیں شماؤ ناب پولیس بیر نے کہا تو نہیں مرے گا جب تک تو خدا مند کے مسیح کو دیکھ نہ لیں یہ چھوٹی سی پروفیسی بہت بڑی تو نہیں مرے گا جیسے لوگ نہیں نہ مرنا چاہتے تو اچھی بات ہے پر اس کے پیچھے لوجک ہے مسیح نہ مروں بھئی پر مسیح ہونا چاہیے اور اگر کہہ جی مسیح نہیں تو پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں کسی کو کہ مجھے زندگی چاہیے مجھے زندگی کوئی نہیں جانتا تو اسے زندگی کیا چاہیے اس کو کہا گیا تو نہیں مرے گا جب تک تو خداون کے مسیح کو دیکھ نہ لے اور پھر جیسا میں نے بتائی یہ بہت عظیم لوگ تھے اس دور کے ہنہ فنیل کی بیٹی آپ دیکھیں اتنی عمر حیکل سے جدا ہی نہیں ہوتی یہ ہے ڈیفوشن صدا کی باکشہی میں جانا ہے تو ثابت کرنا پڑے گا ڈیلے ڈالے رہے ہیں ثابت کرنا پڑے گا یہ وہ لوگ ہیں جہاں پر کلام بھی نہیں تھا نبوتیں بھی نہیں تھی پر وہ جھاک رہے تھے یہاں تو کلام کی بھرمار ہے اور پھر کوئی سوس رہ جائے کوئی پیچھے رہ جائے اور پھر آپ دیکھئے جو جاگ کرنے والے بزنس کرنے والے بزنسمن جو بڑا بڑا گنہ میں پاس ریورڈ ہوتا تھا وہ چرہ گاہوں میں آپ نے ریورڈ لے کے جاتے تھے سبجھے اتنی شیپ ہوتی تھی یہ نہیں کہ چاند ہے تو وہ گھری کے اندر ان کو مینیجی کر لیں بڑے بڑے وال ہوتے تھے چرہ گاہوں کے اندر وہاں باہر بھی سوتے تھے دعوت کی تھا یہ بہت بڑے بزنس والے لوگ تھے دعوت کا کبھی آپ بزنس پوائنٹ ویو سے دیکھئے تو وہ کیا چیز تھی یسی کا اس کے بھائی بڑے جنرل تھے آرمی کے اندر تو وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے تو وہ بڑا بڑا ان کے پاس اینیور جانور سب ان کو مینیج کرتے تھے تو گھڑریے راتوں کو باہر جاتے تھے مگر خدا کی عبادت ساتھ کرتے تھے میدانوں کے اندر رہ کے بھیڑے چرائی جا رہی ہے مگر وشک اٹھاتے تھے سارے نہیں کیونکہ وہاں تو روحانی تنظری بڑی تھی روحانی جو شیپڑ تھے وہ تو بہت دور تھے پھر جن کو خدا نے بلیس کیا ہوا تھا وہ وشک اٹھاتے تھے فرشتہ ان کے اوپر ظاہر ہوا آئے دعوت کے شہر بیکلام میں تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا جاری مسیح خدا اس کا تمہارے لئے یہ نشان ہوگا کہ تم بولیے ایک بچے کو کبر میں لٹا اور چہدی میں پڑا ہوا اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ گھڑریے کتنے روحانی ہو آج تک لوگوں کو فرشتے نظر نہیں آتے سمجھے ان کو آئے تو ان کا لیول دیکھ لیں بزنس بھی دیکھ لیں یہ نہیں ہے کہ بزنس آئے اور خدا سے دوری بنا لے کوئی میں بڑا بیزی ہوں سمجھے جی میں بہت مصروف ہوں مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا سمجھے بزنس اس لیے نہیں دیا گیا کہ کنیکشن ہمارا لوز ہو جائے ان کو امی اٹھو اور بیٹ ریم کو چلے انہوں نے کہا وہاں ہی اپنا ریور چھوڑا اور کہا آؤ کدھے جائیں بیٹ ریم کو یسو کو دیکھنے جائیں اسے سجدہ کرنے جائیں تو کوئی سنڈے ورشی پہ رہ جائے یا سیلبریشن آرچ کی وہ کمی دکھا جائے یا گھر بڑھ جائے جی رات میں بنا دیل سے سویا تھا کھا کھا یہ یہ کریکٹر ہیں بڑے بڑے نبیوں کے رول دیکھئے گڑریوں کے رول دیکھئے اور پھر دیکھئے تین مجوسی جو ہیں وہ کان سے چال رہے ہیں سمجھے کتنا سفر کر کے بس ان کے سامنے رانمائی ایک سٹار کر رہا ہے سمجھے یہاں تو ہم پادری کرتے ہیں رانمائی بہت کرتے ہیں سالوں کرتے ہیں وہ ایک سٹار کے اوپر سمجھے فالو کر رہے ہیں جن کے پاس ٹرو نولیج ہے وہ کبھی پیچھے نہیں رہیں گے ان کے پاس یہ ٹرو نولیج مل گیا کہ یہ سٹار جو ہے یہودیوں کے بادشاہ کے لیے نمتاز ہوا ہے اور اگہ ہی ان کو بھی ہوئی اور وہ چل پڑے سونا مر لبان لے کا سونا گھر میں نہیں چھوڑ گئے انہوں لے آیا گولڈ کہ اس کنگ کے پاس آپ کی دولت ہم میں آپ جو ٹائت جو خداوند کی حضور نظرانے دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں نا کہ وہ مارا ٹنگ ہے نچھاڑ کر دیتے ہیں سب کچھ تو مجوسی جو ہے وہ پونٹ سٹے گئے وہاں پر آپ نے تحایف کے ساتھ کتنا وقت انہوں نے صرف دیدار گئے کرائیس دیکھیں اور پھر آپ ملک کو چلے گئے نظرانے دیکھ وہ تو اب میرے آپ کے اندر رہتا ہے کاش کو قدر کر لے اس کے اور اپنی بنافتی زندگی چھوڑ دیں خدا مند کو وقت دے ایک سنڈے بھی مس نہیں ہونا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں پر مجبوری سے ہو گیا پر یہ تو نہیں ہے کہ آپ کرتے جائیں مسیح کی محبت کونسی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے بولیے جو دار کر سکتی تو وہ مجوسی ورشیپ کے لئے آ رہے اور پھر بہت بڑا کریکٹر مریم یوسف کی منگیتر آپ سوچئے انگیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے شادی کا کتنا خیال ہوگا ارے کوئی ہوتا ہے میل فی میل کو پر مجھے لگتا ہے وہ زیادہ اپنا بقی خدا مند کے ساتھ گزارتی تھی تو فرشتہ آ گیا فرشتہ ایسے نہیں آتا ایمین تو وہ خدا مند کے حوالہ سے غور خوص کرنے والے لوگ تھے دنیا کے اندر سیلیکٹ ہوئی ہے کونے لوگ مبالی کہیں گے اسے اتنا بڑا رتبہ اس کو ملا ہے اور آج کی فی میل آج کی بلیور لیڈی آج کا بلیور مرد کیا یوسف کی طرح مریم کی طرح نہیں ہونا چاہیے اگر مریم کے رہن میں بدل اختیار کیا ہے تو کیا میرے آپ کے اندر نہیں رہنا بولیو ہمارے بچوں سے زیادہ وہ جو ہمارے اندر رہتا ہے مسایہ رہتا ہے کس قدر ہمیں اس سے خوشی یہ کوئی مریم سے پوچھیں کوئی یوسف سے پوچھیں پھر علشبہ کو اٹھا کر دیکھ لیں زکریہ کو وہ خدا کے پلین کے اندر وہ بھی کیونکہ جان بیپٹس یونہ بپٹس دینے والا اس نے آنکھ انٹریڈیوز کروانا تھا کرائیس کو اس کا آنا پہلے تھا ان کے مہاں باپ کی بروحانی زندگی دیکھ لیں بڑھا ہو گیا ہے حیکل کے اندر باخور کے مذبع پر دعا اٹھا رہا ہے تو دعا کس کی اٹھا رہا ہے کاہنوں کی نسل ہوتی ہے یعنی کاہنوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جنریشن آگے کہانت کرتے ہی چلی جائے گی تو وہ اولاد مانگتا ہے یہ نہیں کہ میں سیرا اس کے اوپر سجا دیکھ لوں جو پیدا ہوگا یہ نہیں وہ کہے میرے میرا بیٹا میری طرح خدا کے گھر میں کہانت کرنے کے لیے دے گئے مجھے مانگو خدا کے جناب کے لیے اولاد کیسے نہیں دیتا کوئی چل کے تو دکھاؤ سمجھے تو یہ وہ زندگیاں ہیں علیشمہ سے کوئی پوچھے اور پھر مریم کہاں گئی علیشمہ کے ہاں دوستی ریکھیں نبی پیدا ہو رہے ہیں یہاں بلیور کہاں کتلا تعلق ہے بلیورز کے ساتھ اس لئے تھان لے آگے بھی میجورٹی تو قلیسہ کے مارے حیائی سرگرم اور تھان لے کہ خدا کو خوش کرنا ہے ایمہ مسائعہ کو خوش کرنا ہے ایسے کریکٹر بن جانا ہے جن کا بیان کیا گیا ہے اور انہی کو خوشکبری دی جاتی ہے اور انہوں نے کر کے دکھائے امیل کر کے دکھائے نبیوں کو دیکھ لیں حرسیہ کو اٹھا کر دیکھ لیں یسائعہ کو اٹھا کر دیکھ لیں یرمایہ کو اٹھائیں ہزگیل کو پھر نیشنل ڈومیسٹک پروفٹ چھوٹے پروفٹ نبوف دیکھتا رہے ہیں مسیح کا بیان کر رہے ہیں اور آج گواہی دینے والا نبی نبیہ کے برابر ہوتا ہے تو کس قدر پھر ہمیں خدا ان کی گواہی دینے اور اس کے کلام کو سننا ہے پریج کرنا ہے بتانا ہے تو جب ان لوگوں نے پروپسیز کی اور شماؤن کے اوپر بھی جب یہ خلیس بیٹھ نے ظاہر کیا کہ تُو نہیں مرے گا جب تک تُو خدا ان کے مسیح کو دیکھنا لے تو ریولیشن سنیے جب یسو مسیح پیادہ ہوتا وہ بیپٹیزم لیتا رول قدس کا بیپٹیزمہ جو انوائیڈنگ اس کے اوپر ہوتی تھی پروپسی تو جو دنیا کے اندر ہم پریچنگ کرتے ہیں مسائیہ کی کہ وہ اسپیڈ کے زیادہ مسائیہ کی وجہ سے وہ مسائیہ بلکل پر شماؤن نے جب اگاہی ملی کہ تُو جب تک خدا ان کے مسیح کو پر ابھی تو مسائیہ ہوا ہی نہیں چاہم جے اس کا مطلب ہے مسائیہ سے پہلے بھی وہ مسیح ہے یعنی خدا کا بیٹا ہے رول قدس باہ بیٹا کٹھے ہیں اس کا نام مسائیہ ہے صرف مسائیہ کی وجہ سے نہیں وہ خدا کا اقلودہ بیٹا نام اس کا مسائیہ کی وجہ سے مسیح نہیں اس کا نام بھی مسائیہ پر اگر ہی ہوئی ہے تُو مسیح کو دیکھے گا تو میں آپ کہیں بھی تو مسائی نہیں ہوا وہ مسائیہ تو یہ ریپلیشن جو میں دے رہا ہوں مسیح کا کہ اس کا نام مسیح ہے مسائیہ ہے ایمی کوئی اس کا فرق پتا چل کے آیا تو بتائیے مجھے ایمی اور جو پروفیسی ساتھ ساتھ کہ چھڑانے والا سیون سے آئے گا یسو سیویر تو یسو مسیح تو آپ دیکھیں مسیح بھی نام یسو بھی نام پر فرشتے نے آکے کہا اس کا نام یسو رکھنا اس کا نام ایمینویل رکھنا اور پروفیسی کے اندر مسیح کے حوالہ سے جب یہاں پر آیا اور یہ پڑھا گیا شماؤں کے حوالہ سے حولیسی کہہ رہا ہو جت تک تو خدا کے مسیح کو دیکھ نہ لے ابھی حولیسی کا مسیح نہیں ہوا اس کو مسیح کہا گیا اس کا مطلب ہے خدا کا بیٹا عزت سے خدا میں اس کا نام مسیح ہے مسیح ہے انوائنٹین کیس بخش بھی وہ کرسٹاس پر وہ مسیح ہے مسیح تو بہت ہیں میں بھی آپ مسیح شدہ سمجھ وہ ممسو ہے خدا کا جو خدا کے پروگرم کے مطابق پہلے سے انوائنٹین ون ممسو ٹھہرا دیا گیا تاکہ اس دنیا کے اندر آ کر نجاتے تو یسو جیزس کے نام کے حوالہ سے وہ چھڑا نے آیا نجات دینے کے لئے آیا مسیح کے حوالہ سے وہ کنگم کرنے کے لئے آیا وہ بادشاہ ہے مسیح کے حوالہ سے تو یہ جو فرق ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یسو نجات مسیح کے کنگم اور وہ زور جو قلیسیہ کو دیا گیا اس لئے میں کہتا ہوں کرسٹولوجی کی جب میں ایڈوکیشن دے رہا ہوں آج بھی کرسٹولوجی کے آن سبجیک جو ہے آپ تک لارہا ہوں اور پھر بائی مقدس کے اندر جو یسو کی کتاب نے پڑا گیا کہ وہ تیرے قندے پر سے جوہ کو بردن کو ظلم کے لٹھ کو اتارے گا اور وہ جوہ مسیح کے سبب سے یعنی مسیح کے سبب سے تو رہا جائے مسیح کی بابت یہ بابت کی جا رہی اور یہ مسیح جو ہوا اس کے سبب سے بھی پہل وہ تو علویت کی ساری معمولی اسی میں رجیسن ہو کر سکونت کرتی جملہ سن لے جتنا دور باب کا جتنا دور ہوریس ویڈ کا اتنا ہی بیٹے کا کم تو نہیں تو تیرن گاڈ کے اندر مسیح خدا کا بیٹا وہ جوہ یعنی گناہ کا جوہ وہ لٹھ وہ ظلم کرنے والے دنیا کے اور ابلیز یہ سارا جوہ ٹو دے گا کون توڑے گا یہ مسیح کے سبب سے مسیح کے سبب سے جس کا نام مسیح ہے اس کے سبب سے ان کو پتا تھا مسیح آئے گا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ دور کس کے مسیح سے ہوگا جب وہ سینیڈیل میں کھڑا کیا جاتا ہے مسیح کو ادانت اس کے اوپر ہو رہی تھی تو یہ ہی کہا گا کیا تو ستودہ کا بیٹا مسیح ہے ان کو معلوم تھا مسیح آئے گا مسیح آئے گا تو ہولی سپیٹ کے مسیح کے اس سبب سے بھی مسیح ہے پر اس کا نام بولیے مسیح مسیح ہے جب وہ دو میں لکھا لوگ بات اور خیال بار دیں خدا اند اس مسیح کے خلاف ہولی سپیٹ یہاں کہہ رہا ہے تو موت کو نہیں دیکھے گا جب تک بولیے خدا اند کے مسیح کو کتی خوشی مل رہی ہے آج کی اس سرمن کے اندر جب تک خدا اند مسیح کو دیکھ نہ لے تو وہ جوہ مسہ کے سبب سے توڑا جائے گا اور اس سے تعلی لکھا کہ جس طرح مدیانی لوگوں کو مدیان کے اندر اور ریب کی چٹام کے اوپر ایک لکھائے میں کو آؤ ہوں گا اور مدیان کے اندر اور ریب کی چٹام پھائے سے ایک کو را سکریج کو را ہوں گا یہ مسیح ہمارا کو را ہے ہمارے لئے نہیں غیر کموں کے لئے یہ بھی اس کا نام ہے کو را سکریج مگر ہمارے لئے نہیں کن کے لئے غیر کونوں کے لئے یہ ٹائٹل ان کو یا رہنا چاہیے کہ وہ کوڑا بن کر آیا ہے تاکہ اس کو بھی پیٹا گیا تھا کرائیس کو کوڑے مارے گئے ان کی بھی باری آئے سمجھئے اور ہر اس نومنل کرسچن کی جو ٹھیک بندگی نہیں کرتا ٹھیک بشپ نہیں کرتا اور گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے مار کھائے گا اس کے لئے وہ کوڑا تو لکھا مدیان میں اورید کی چٹان کے اوپر سمجھے ایک کوڑا وہاں سے کوڑا اٹھے گا یعنی کہ اس کی طرح یعنی جدان کی طرح کہ ایک کریکٹر آئے گا یعنی مسائع اس وقت اورید کی چٹان کے اوپر زد زلم میں یہ باچھا جو مدیانی باچھا نے ان کے اختیار کو لاکھوں کی اس کی آگی کو جدان نے مارا اور سے پندر آگیا گئے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا یہ نہیں کہا کہ ان کو میں چھوڑ دوں ان کے لئے بھی آپ پڑھئے قاضیوں کے کتاب میں اس کی پلیننگ تو عرید کی چٹان کے اوپر یعنی اس پہاڑی کے اوپر ان باچھا کو جس آپ دیکھئے کہ یسایہ دسوہ باب یسایہ نوہ باب مدیان کی خون ریزی کا ذکر کیا جاتا ہے اور مسایہ کی جنگ سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے یہ چھوٹا سی وہ نہیں ہوا اس وقت تو زلمنے زبنے یہ باچھا ان کے کیمل چھین گئے ان کو مار دیا گیا جو داؤن نے ان کے انٹھو کے گلوں کے اندر جو چندر کے ہاتھ تھے جو گول اندھو نے پینا ہوا تھا وہ سب اتارا گیا اور تمام وہ اسمایلی جو میدانی میدان کے اندر تھے وہ سونے کی بالیاں جو تھا مدیانی پینتا تھا ان کو جب لوٹا گیا ان کی بالیوں کا قصص سے گول جو ہے لوٹا گیا یہ جنگ جو ہے عریب کی چٹار کے اوپر جو مدیانی اسمایلی وں کو مارا گیا ہے اور اس کا ریفنس جو میں نے پڑا کہ مدیان سے اسی طرح جدان کی طرح ایک کوڑا اُجھے گا جو آئندہ کے اسور کے بادشاہ کی طرح نے بتایا گیا مخاطب اسی اور قوم قومتوں کو رکھے دے گا اور مارے گا آج بھی قان سے وبان سے ایسے لوگوں کو مارتا ہے بیمائیوں سے مارتا ہے جو خدا کی حضوری سے بھاگتے ہیں رفاقت سے جو اپنے کاموں کے اندر دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں دنیا کے کاموں کے اندر مست رہنا چاہتے ہیں اپنا وقت دنیا کے اندر دیتے ہیں ان کے لئے وہ سکرش ان کے لئے وہ کوڑا ہے اور پھر سیٹر اسا ہمارے لئے بھی ان کے لئے بھی ہمارے لئے عبدی بادشاہت کے لئے پر ان کے لئے جنجمنٹ کے حوالہ سے لکھا کہ وہ اسا کی طرح جس طرح اسا مصر کے اندر چلا اسی طرح وہ سمجھ کے اوپر اسا اٹھائے گا یعنی مسارہ خدا کا بیٹا امتوں کو کونوں کو ہلاک کرے گا جو اس کی ورش نہیں کرتی جس طرح مصر کے اندر ہوا مدیان کا میں نے بتایا وہاں سے کوڑا اٹھے گا یعنی کرائس کا یہ ٹائٹل غیر کوڑا کے لئے اور اسا جیسا مصر کے اندر موسر کو اختیار دیا گیا اسا اس کے ہاتھ بھی دیا گیا اور اس نے سمندروں کو چیرا اس نے مصر کا ستیان ناف کر دیا آفت پہ آفت مگائی کس وجہ سے اسا اس کے ہاتھ پہ تھا خدا کا دیا ہوا اور یہ ٹائپ آف کرائس اسا کی بات ہو رہی ہے پر یسو مسی جو ہے اسا وہ کو امتوں کو مارے گا ہر مجدور میں سیکنڈ کمی کے ہمارا سیکٹر بادشاہی کے لئے اسا کرج بھی ہے اور سیکٹر بھی جس طرح مصر کو برباد کیا گیا موسی نے نئے عید کا اسا وہ کھوڑ رہے ہیں وہ موسی سے بڑا ہے وہ جو اکتیار رکھتا ہے پاہ رکھتا ہے سنیے وہ مسایہ کی پاہ یسو میں چھوڑاتا ہے مسایہ کے اندر ہمارا کنگ ہے پر اسا کیے ہو ہے اور مکاش اللہ لکھا وہ کمہ ات کے بطن کی طرح چکنا چور کر ڈالے گا ایسے لوگوں کو وہ ایسی چٹان ہے پیتا ہے لکھا ہے جو مطبے گرے گا جہا میں اس پر گروں گا پاہ پاہ کر دوں گا پاہ جو چٹان پر پتر کی طرح میری آپ کی طرح کبور کر لیتے وہ قائم رہتے معمولی نہیں سمجھئے کوئی مسیحی ہیں وہ بھئی ہم خدا کے لئے پاہ بیٹے بیٹے اثابت کرنا ہوگا اور اس دنیا کے اندر ان بات قائد زندگیوں میں نہیں ہے وہ بس اپری دنیا میں میری چھوٹی سی دنیا ہے مسارہ کے ساتھ چلتے ہو اور پیور چلتے ہو نہیں تو مدیان کی طرح وہ یہ چٹان کے بج خون ریز ہو وہ وہ ہاں سے کوڑا اٹھے اٹھا آمین پیدا ہوا ہمارے لئے نجات دہندہ پر جو قبول نہیں کرے گا ان کے لئے کوڑا ان کے لئے وہ آسان جو سمندر کے اوپر ان کو تباہ کر دے گا قوم کو پانیوں سے مراد سمندر سے مراد یہ قوم میں ہیں وہ لوگ ہیں جو مسائیہ سے دور ہیں تو پھر آپ بتائیے میں آگ کرسمنس سیلبریشن کر رہے ہیں مسائیہ پیدا ہوئے خدا کے بارگاہ میں آنے سے کوئی شنوا ہوتا ہے خدا کے پروگرام کے اندر ہے تو یہ بات اس کو مل جائیں گے کوئیت بتائیے آپ آپ کتنی آپ کو پہچانی کتنی خوشی آپ کو میری گو آپ یہاں بیٹھیاں کوئیت کی بولیے کہ تعلیم جائیے آپ یہ ساری جماعت بتائیں نہیں تو وہ کورا اٹھا ہوا ہے یہ نہیں کہ کورا پیدا ہو گیا ہم تو صرف یہ کہتے نی چنری میں وہ مارا باتشاہ پیدا ہو ہے مدیان کی طرح جتن کی طرح وہ کورا اٹھائے گا سمجھے اور بولی آگے اثار کی طرح سمندر کے اوپر تو یہ خون ریزی ہوگی انٹی کرائیس کے پیرٹ کے اندر اور آج بھی جو خدا من سے دور ہے پر جب آپ نومہ پا پڑھیں تو وہاں لکھا ہے انڈوگی کی تیرگی جاتی رہی وہ جو اندھیرے میں تھے انہوں نے بھری روچنی دیکھی یہ تن کے پاس قوموں کی گلیل کے اندر اب ریبلیشن سنیے شامان سے ہولی سپیڑ کہتا ہے کہ جب تک تک جاتا دیکھ لیں نہیں مرے گا آگے سنیے جو تُو نے قوموں تیار کی ہے یہ میں قوموں کے رو تیار کی ہے یہ تجرسل ہے کہ دنیا کیونکہ رومن کی گرمنٹ تھی یہودی بھی وہاں رہتے تھے اور گلیل کے اندر اور گیک وں میں بھی رہتی تھی ساتھی کے اندر خدا کا بیٹا جسم کے اندر تجرسل کے اندر آیا کہ دیکھو نجات ہندہ آ دیا جو نجات پائیں گے اور جو نہیں پائیں گے ان کے لئے کورا اور اصار پر اپنے تیاروں کے لئے وہ نور برکے آیا اس نے قوموں کے سامنے یہ تجرسل دے دیا وہ آ کے آیا مسائیہ اس کی انکارنیشن ہو گئی ہے وہ ابن مریم نہیں ہے وہ ابن خدا ہے مسلمان یہ کہتے ہیں وہ ابن مریم ہے سمجھے وہ ابن خدا ہے مریم سے صرف بدن لیا ہے ہولی سپیڈ نے سایہ ڈالا ہے صرف باڈی لی ہے جسم اکتیار کیا ہے مگر بیٹا نوہ باپ یہ سایہ لکھا امانے نے ایک لڑکا پیدا ہوا ہمیں بیٹا بکشا خدا سے بیٹا وہ بیٹا تجسم میں آیا ہے قوموں کے روبرو رومن بھی ہے حردیس پلاتونس بھی ہے ہنہ کرکا بھی ہے گلیر کی اور قومیں بھی وہاں پر بستی ہے تو لکھا ہے قوموں کے روبرو یہ تیار ہوئی ہے یعنی کوئی یہ پوچھیدگی میں نہیں سرد نور دیکھا ہے موزار دیکھے ہے مسیح کے نجات دی ہے گھر کھر دیا ہے اور پھر کوئی مسیح کے ساتھ ٹھیک جلے اس کو شرم ہی آنی چاہیے وہ کہتا کہ چلتا ہو تو پھر کلیسی میں دیکھے جہاں پر گرشی ہو اور جہاں پر کلام کی ندیہ ہو سمجھے اور کوئی نعوہ بھی نہ ہو یہ کلام جس طرح انہیوں بھی آتا تھا ہم پہ بھی اسی طرح اترتا ہم بھی اسی دلیری سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سمجھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو تو مارے لئے نجات تہیندہ ہے انکارنیشن اس کارتہ جسل وہ مسائیہ مسیح ہے اور ان قدس سے مسا کیا گیا ہم سیلوں سے زیادہ ان کو پتا تھا ستودہ کا بیٹا مسیح آئے گا ان کو معلوم تھا پروسیز کی رات سے بیتل ہم کے اندر ایک سردار نکلے گا بات چھو پتا تھا پر جب وہ پیدا ان دیتوں کو سمجھ نہیں آئی ان کے بیچ مناتی ہوتی رہی آج بھی گرات بھان چلا چلا کر کلام سرو رہے ہیں بات دیتوں کو سمجھ نہیں آگ ان کو پیسے پیارے ان کو بزنس پیارا ہے ان کو آرام پیارا ہے ان کو گھر پیارا ہے رہ جائیں پیچھے اپنا وقت دو خدا منت کو میں نے بتا دنیا کے کام جہا جانا ہو ایسے پہنچ جاتے سمجھ ایسے پہنچ جاتے پوچھ پوچھ کے پہنچ جاتے پر خدا منت کی بارگاہ میں جو خدا کے ساتھ سارا سار چلے ہیں ٹھیک آج بھی ان کے لئے تعلی بجائے میں بھی جاتا ہوں شاہ تو مدیار پر ایک کوڑا اٹھا اور پھر اسا لکھا ہے وہ پھر جوا میں نے بتایا کہ یہ ساہ میں جب آپ نوی بابے پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے قوموں کی گلی پہ نو چل کا وہ ایسے خوش ہوئے جیسے ہارس ٹائم فصل کی کٹائی کا جنگوں نے لون کا مال تقسیم کرتے ہوئے مال غنی مل اس تا خوش اور آگے لکھا ہے کیونکہ وہ ان کے لاتھ کو ان کے کندے کے جوہے کو لکھا جس طرح مدیان کے اندر اس نے ان کا حساب تیوڑا سمجھے مدیانیوں کا اور این کی یہ جنگ کرائیس سے مبستہ تو گویا ایسا اس وقت بھی چلا مصر نے بھی وہ کھوڑا اس وقت بھی چلا تو پھر کرائیس کے حوالہ سے لکھا ہے کموں کی گلیر کے اندر پھر ابلیس کو شکست ہونا شروع وہ جوہے اترنا شروع ہوئے بندر اترنا شروع ہوئے لوگ نجات پانے لگے لوگ شفا پانے لگے اور ورشپ اٹھنے لگی تو لکھا ہے جیسے مدیان کی جنگ کے اندر ہوا ویسے ہی کرائیس کی پروپسی خیبارہ سے لکھا ہے کہ اس لکھ کو اس جوہے کو نومے بعد کے اندر مدیان کی طرح اسی طرح اسا ان کے اسا کو تو تو میرے آپ کے لیے نجات بن کر آیا ہے مگر ان کے لیے کھوڑا بن کے آیا ہے ان کی عدالت آج بھی کر رہا زرہ گوھر سے جملہ سن لیں جو چرچ ریگلر نہیں ہے یہ عدالت ہے پر جو آ رہے ہیں ان کے لیے وہ نجات مہینہ ہے وہ نور ہے وہ خوش ہے جس طرح ہارس ٹائم کے اندر جس طرح جنگ کے اندر لوٹ کا مار تقسیم کرتے ہوئے کیونکہ ان کے لکھ کو بندر کو ان کے اصار جیسے مدیان کے اندر اور عید کے اندر تو جس طرح خدا کا بیٹا سوریہ میں آیا جان قربان کی آج بھی اسی طرح عبلیس کی قوتوں کو حضار کر رہے بگا رہے ہیں اور اس کی وشک اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ مارا مسائیہ خدا کا بیٹا وہ ہمارے لئے تولد کیا گیا اور قوموں کے روح بروح سامنے امتوں کے یہ ترجسم ہوا ایمین لکھا جب تک تو اس کی نجات کو جب مسیح کو خدا من کے مسیح کو دیکھ نہ لے تو نہیں بڑھے گا بیٹ کر رہا تو مسیح کو دیکھنے کے لئے پھر بس روٹی کھائی سو گیا یہ کرتا ہو جیسے لوگ کہتے ہیں نجات پاری تو رفاقت رکھنی نہیں خدا کے ساتھ چل آنے تو یہاں آگاہی ہوئی اس کو جت تک تو مسیح کو دیکھ نہ لے تو کیا میں نے کہا وہ ایسے ہی مسیح کو دیکھ لئے پھر بس اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا چھٹکارے کا منتظر تھا وہ پہلے ہی منتظر تھا آپ جب گاہی ہوئی تو گھر دیکھ سو گیا پریہ میں ہنہ کی طرح سٹرک ہوتا چلا گیا مضبوط ہوتا چلا گیا اور جب کرائیس کو ہیکل میں لے کے آئے دستور کے موطق ہولیس بیٹے کا اٹھ چل مسائیہ آگی ہیٹر میں ایم مجھے بہت سی فیملیز جو چرس ایمان تعلق رکھتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے دالا کہ آپ اس چرچ میں رفاقت کریں یعنی میرے ساتھ رابطہ نہیں تھا پر انہیں کہیں سے یوٹیوب پہ میسیج سن لیا اور پھر مجھ سے بات کی جہاں مانا چاہتے ہیں تو ہولیس بیٹ جس نے کلام سننا وہ چرچ میں آئے گا یہ یاد رکھیں آپ اپنے آپ سے پوچھ لو تو جنہوں نہیں سننا وہ نہ رہیں گے اور نہ آئیں گے تو لکھا کہ اُرْتھ حیکل میں مسائیہ آگیا ہے اس کا ہولیس بیٹ کہہ رہا تو آپ سوچئے کہ شمال وہاں پر کچھ اور کسی شادی پہ گیا ہوگی وہ پریر کی حالت میں ہوگا مسائیہ کی بات کر رہا ہوگا پھر آگیا جس کا تو ویٹ کر رہا تھا چل اور وہ حیکل میں آیا اور آگے مریم کی گوھ میں مسائیہ اور اور اس نے کہا یہ بچہ مجھے گوت میں دے مریم نے اگدم سے پکڑا دیا آج کی مائی نے اگدم سے بچہ کسی گیر کو پکڑا سمجھے حیکل میں اور وہ بھی روحانی ہے بوٹی لینگویج بتا دیتی ہے کہ یہ شخص کو خدا پر رست آیا نے کہ مجھے دو اس مسیح کو دیکھ لیا سمجھے اور کہا آج مجھے سلامتی سے رخصت کا آگ میں مر چاہوں یا تو مرنے ہی نہیں چاہتے اور مرے بھی مسیح کے بغیر ہی مرتے لکھا کہ میں نے تیری نجاہ تک دیکھ لیا مسیح کو دیکھ لیا میں سلامتی سے رخصت کار میں نے آپ نے نجاہ دیکھ لی تو چاہے مر جائیں آج مر چاہے کال مر جائے مسیح تارگر اور ملے کے لیے تیار سمجھے اور جب تا پھر موت نہیں آتی تو اس کے ساتھ چلو اس کی بہتت کرو گیت کھو ورشپ کرو باقی گھر کے کام ہے وہ بھی کرو جو بھی کرو بزنس سب کچھ کرو مر تارگر مسائح ایم تارگر اب مجھے سلامتی سے رخصت کر اور پھر لکھا ہے مریم کو یوسف کو دعائے خیار دی آپ دیکھیں وہ آگے اتنی بڑے لوگ ہیں سمجھے پھر یہ ہستیاں رکھی ہوئی ہیں ہمیں رکھا ہوا ہے اور آپ برکت پارے تاکہ ہم دعائے خیار دیتے ہیں بلیس کرتے ہیں بین ایڈکشن دیتے مریم یوسف کو اس نے کیا کیا دعائے خیار دی یہ یہ یہاں تک ہمارے ذہن چلے جائے کہ چلز پہ برکت مل جائے سمجھے کئی برکت کا وقت آتا نا ہماری برکت وہ کہتے کار اپی اپرے تلال سمجھ ہی نہیں ہے چار پانچ منٹ اور بیٹھ جاؤ کہ کیا ہو جائے گا اگر برکت کے اوپر نگاہ ہے سمجھ ہے اگر زندگی کی پہچان ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تُو نہیں مرے گا جب تک تجھے زندگی نہ مل جائے جب تک زندگی کو نہ دیکھ لیں میں اپنے زندگی کو دیکھ لیا نا کوئی بہت کا ڈیاد نہیں جب مردی گلال سمجھ پر تو بھی رہنا چاہتے ہیں تو بشب کرو کہو جی کلیسہ میں بازت کریں کہ خدا ہن نا کی طرح بیٹ رائم چلو پھر کتنی عمر چاہیے ملے گی ہاتھ برگر ملے گی چلو راکے ساتھ چلنا ہے تو پھر ویسے ہی رہ جاتے ہیں پھر آگے یہ صرف اپنی ہاتھ تک نہیں اس کے بھار اور کلام نہیں تھا اس نے کہا اے مریل یہ بچہ مسائیہ اسرائیل نے بہت سے لوگوں کے اٹھنے اور گرنے کا نشان ہوگا یعنی بہت سے قبول کر لیں گے مسیح کو وہ اسے رد کر دیں دونوں تار آگے بھی مسیح کو قبول کرنے والے بھی مسیح کو رد کرنے والے بعضوں کے لیے وہ اٹھا دیتا ہے بعض گر جاتے ہیں یعنی مسیح کو قبول نہیں کرتے اس کے ساتھ ڈنگ سے نہیں چلتے اور بھی لکھا کہ بہت سے لوگوں کے خیالات سامنے آگے کے اور تیری جان بھی تلوان سے چھت جائیں یہ نبوکتیں ہو رہی ہیں آپ سوچیں یہ وہ ہستیاں ہے اتنا کلام ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ مریم یوسف کو کلام سنائیں سمجھے یعنی کہ کوئی اتنے لیول کے گھرانے کے اندر آپ اپنے گھرانے کو گائید کرنے بھالے ہونے چاہیے تو لکھا کہ آج میں نے تیری نجات دیکھ لی اور یہ ہی کہا کہ جب تک خداون کے مسیح کو دیکھ نہ لے یعنی دیکھ نجات تو نجات تو اس نے دیکھا مسایح سالبیشن دینے کے لیے آیا یسو نام کی طلا حلا کرے گا مسایح آگیا سیڈن کپنگ کے اندر ان قوموں حلا کرے گا اور آج بھی جو اس سے دور ہے پر جنہوں نے مسیح کو دیکھ لیا دیکھا میں نے خدا منت کی مسیح کو میں نے نجات کو دیکھ لیا جو قوموں کے روح تیار ہوئی میں نے دیکھ لیا اب آنکھوں سے میری آنکھوں نے تیری نجات کو آنکھوں نے کیا مطلب ہے یہ سمپل مسیح کو دیکھ رہا یہ بھی معنی میں نے دیکھ لیا صرف یہ مطلب نہیں آنکھوں سے مراج کہ نور آگیا اس نے میری تاریخ دور کر دی اور مجھے روشن دی میری آنکھیں کھل گئی میں نے نور کو دیکھ لیا میں نے نجات کو دیکھ لیا میری آنکھیں کھل گئی ہیں جو ہوا کی برد کی ہوئی تھی ابلیس نے میری کھل گئی ہے نجات میں نے اس روشن کو دیکھ لیا اس نور کو دیکھ لیا سنیے یہ سایہ آنکھا باب لاس رس میں لکھا جو شریعت کے مطابق کلام کے مطابق نہیں چلے گے ان کے لئے صبح نہیں ہوگی صبح کا مطلب ہے ان کو نور کی پہچان نہیں ہوگی اور پہلوس حصول کہتا ہے جس طرح خدا بتا گوش بھی ہوگی اسی طرح نور ہمارے اندر چمکا ہے چردی میں نور چمکا یسو آیا ہے مسائیہ آیا ہے دہائیا آج بھی دوریہ کے اندر گی گائے جا رہے ورش ہو رہی ہے سرمت ہو رہے یہ جو انگلز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح وہاں پر خوش شاک مانی نور اس کی آنکھوں میں آ گیا کہ میری تاریخ کی میرا گناہ جاتا رہا کیونکہ وہ چھوڑا میں آیا اور ہیکل میں آیا سبا کیا ہوا برہ ہیکل میں برے لے جاتے ہیں برہ آ گیا اور یہ انہ بکتیس دیر مارا کہتا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے اس نے دیکھ لیا پین چاہت کہ یہ برہ آ گیا ہے یہ نور آ گیا ہے میری تاریخ کی میرا گناہ جاتا رہے ان دو آگی کی تائی تیر بھی جاتی رہے اور اگر پھر تیری تاریخ کی کے اندر تو پھر نور نہیں چمکا ہمارے دور میں نور ہے تو گناہ سے دور ہے تاریخ کی سے دور ہے برے کام وں سے دور ہے اس لیے مسائع نور اور دینداری کے بھیدے یہی ماتے کہیں کہیں دینداری کا بھید بہت بڑا ہے سمجھے وہ جسم میں ظاہر ہوا یعنی تجسن جس کو میں نے بات کی روح میں راست بات سہرا یعنی سانت بہت مسائع سمجھے روح میں راست بات خدا کو میٹا مسیح راست بات آگے لکھا فرشتوں کو دکھائی دیا یہ بھی بھید سنے اور پورے دھیان سے سنے فرشتوں کو دکھائی دیا خدا ان دیکھا فرشتوں نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا ان کو معلوم ہے صادق گور خدا ہے خدا کا بیٹا ہے جب جسم کے اندر آ گیا تو انہوں نے خدا کو دیکھ آگے سنیے اور بھید جو کاش مجھے آگھ کبھی آنکھیں کھول دے فرشتوں نے تجسم کو دیکھ لیا خدا خدا کے تجسم کو فرشتوں نے دیکھا کہ یہ خدا انسان بن گیا آگے تو مجھے آپ کو نہ کہ میرے انسان بن گیا بدن میں آیا جسم کے ادر ظاہر ہوا فرشتوں نے تجسم دیکھ لیا مانویا آمین فرشتوں دیکھ لینا نجات پا لینا وہ ہمارے اندر رہتا ہے اس لئے اکنی فیلوشپ سٹروم ریگولر کرسمس کی سیلیبریشن یہ بتاتی ہے کہ میری آپ کی نجات ہے گریگ شروعہ 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 شماو نے دیکھا ہنہ نے مسائیہ کو دیکھ لیا پانوس سسول کہتا ہے چلتا ہے اور اس کو کہا گیا کہ جا لوگوں کو تاریخی سے نکال تک روشنی ملیہ پتیس لے جائے گا آئے گا ہے اس کا تجرسن ہو گیا ہے اسے اجات گہ دی ہے ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے فرس کمینگ کی سیلیبیشن خور بناو مناتے رہیں گے جب تک سیکنڈ کمینگ نہ ہو جائے نیلکی کو سائیے کھڑے ہو جائے سیلیبیشن سیلیبیشن